اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ چینی سے بنے ہوئے سکرپ کے فائد ہیں اس سکرپ کو آپ استعمال کرتے ہوئے چیرے کے دانوں کا علاج کر سکتے ہیں چیرے پر لگا سکتے ہیں ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں اور ہونٹوں پر لگا سکتے ہیں یہ الگ الگ طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے گھر میں ہی اور اس سے فائدے اٹھایا جا سکتے ہیں آج کل لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تازہ اور ہموار جلد حاصل کرنے کے لئے سکرپ کا استعمال کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سکرپ جلد کے لئے بہت مفید ہے لیکن بازاری سکرپ گندے اجزاء سے برپور ہوتے ہیں اور کچھ سکرپ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جلد کو نقصان دیتے ہیں اور یہ سکرپ جلد پر خوشک اور سخت اثرات بھی چھوڑتے ہیں آپ بازاری سکرپ کے بجائے چینی سے بنے گھر میں بنے سکرپ کو استعمال کریں جو آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا اجزاء شامل ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے چینی ایک قدرتی جلد ہے جو حیرت انگیز خوبیوں کا مجموعہ ہے چینی سے بنے سکرپ جلد کی نمی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو نرم و ملائم بناتے ہیں چینی سے بنا سکرپ حساس جلد کے لیے بہترین ہے چلیں جان لیتے ہیں گھر میں چینی کا سکرپ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہارلیٹس ویڈیو اور اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چہرے کے لیے سادہ سکرپ مثال کے طور پہ آپ کے چیرے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی گلوئنگ سکن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ سکرپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے جو اجزاء درکار ہیں وہ ہے سفید یا براؤن چینی دو کھانے کے چمچ شہد ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس چند کطرے آپ کو چاہیے ہوگا طریقہ اس کا کچھ یہ ہے کہ چینی شہد اور لیمو کا رس مکس کر لیں چیرے پر لگا کر پانچ سے چھے منٹ تک سکرپ کریں پھر پانی سے دھو کر لوشن یا کریم لگا لیں انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے دو اجزاء سے بنا سکرپ یہ سکرپ صرف دو چیزوں سے مل کر بنے گا اس میں دو چیزیں آپ کو چاہیے وہ چینی دو کھانے کے چمچ اور ناریل کا تیل ایک چمچ آپ کو چاہیے طریقہ اس کا کچھ یوں ہے کہ چینی اور ناریل کا تیل اچھی طرح مکس کر لیں پھر چیرے اور گردن پر لگا کر گلائی میں ساٹھ سیکنڈ مساج کریں لیٹ سپوس آپ یہ سمجھ لیں فیس کی یہ سکن ہے اس کے اپرا پیسے سے گلائی میں گول 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 اس کو آپ سکرپ کرتے رہیں تو ساٹھ سیکنڈ تک یہ مساج آپ جاری رکھیں پھر اس کے بعد اس کو پانی سے دھو کر لوشن لگا لیں اگر آپ اس سکرپ کو زیادہ مقدار میں بھی بنانا چاہتے ہیں تو اجزاء کی مقدار بڑھا دیں آپ اس کو تین ماہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو اس سکرپ کو محفوظ کرنے کے لئے فریج وغیرہ میں رکھیں تاکہ یہ سکرپ تھنڈا رہے اور خراب نہ ہو اس کے بعد تیسری ٹائپ کا سکرپ ہے جو چیرے کے دانے ختم کرنے کے لئے ہے لیمو اور چینی سے بنا سکرپ استعمال کرنے سے اچھے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے اس کے لئے جو اجزاء آپ کو درکار ہیں چینی دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس ایک چائے کا چمچ طریقہ اس کا کچھ یوں ہے کہ چینی اور لیمو کا رس مکس کریں مو دھو کر چیرے اور گرڈن پر سکرپ ہلکے ہاتھوں سے چند سیکنڈ ملیں زیادہ زور لگا کہ آپ نے اس کو نہیں سکرپ کرنا بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملنا ہے پانچ منٹ کے لئے لگا رہنے دیں آپ کو جلد سخت ہوگی لیکن برداشت کرنا پڑے گا پھر سکرپ کو دھولیں جلد خوش کر کے روئی کی مدد سے ارکے غلاب لگائیں یا برف سے ٹکور کریں انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بہت اچھے ملیں گے اور آپ کے چیرے کے دانوں کا بھی علاج ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ جو ہونٹوں پر لگانے کے لئے سکرپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو اجزاء آپ کو چاہیے چینی ایک چائے کا چمچ لیمو کا رس آدھا چائے کا چمچ ناریل کا تیل آدھا چائے کا چمچ اس کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ ایک باول میں تینوں اجزاء اچھی طرح مکس کر کے اس کو گاڑی پیسٹ بنا لیں اگر ضرورت ہو تو مزید چینی ڈال دیں اس کے اندر مکس ہو جائے تو کسی بوتل یا جار میں ڈال دیں دن میں دو بار ہونٹوں پر لگائیں اس سے ہونٹوں کی مردہ جلد اتر جائے گی اور ہونٹ ملائم ہو جائیں گے اور آپ اس سکرپ کو ایک ہفتے تک محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ ہاتھوں کے لئے بھی سکرپ بنا سکتے ہیں یہ ایک بہترین سکرپ ہے جو خدری جلد اتار کر ہاتھوں کو نرموں ملائم کرتا ہے اس میں جو اجزاء آپ کو چاہیے سب سے پہلے چینی آپ کو آدھا کپ چاہیے ناریل کا تیل ایک چتھائی کپ اور اسینشل آئل دس قدرے طریقہ استعمال اس کا کچھ یہ ہے کہ سب اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیں جس میں ہوا نہ جاتی ہو تھوڑی سی مقدار اپنے ہاتھوں پر ایک منٹ کے لئے گلائی میں ملیں گلائی سے مراد یہ کہ آپ ایسے ایسے بلکل سلو سلو کو مل سکتے ہیں پھر دھو کر خوش کر لیں اور لوشن لگائیں انشاءاللہ تعالی بہت زبدست نتائج ہوں گے اور آپ کے ہاتھ بھی اچھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں سکرب لگاتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سکرب لگانے کا بہترین وقت شام کا ہے سکرب لگانے سے پہلے جلد صاف ہونی چاہیے اس سے پہلے کسی کلنزر سے جلد کی صفائی کر لیں سکرب اتارنے کے بعد کوئی لوشن یا کریم ضرور لگائیں تاکہ جلد نم رہے گیلی رہے خوشک اور حساس جلد کے لیے پندرہ دن میں ایک بار سکرب کا استعمال کریں نارمل اور چکنی جلد کے لیے ہفتے میں دو بار چینی کا سکرب کا استعمال کریں تو یہ تھی کچھ باتیں جو یاد رکھنے کی تھی اور آپ کو میں نے سکرب بنانا سکھا دیا ہے بزاری سکرب سے جان چھڑائیں اور اس پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ بہت ادھا بہتر ثابت ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہارلیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ